اسلام علیکم دوستو آج ہم کے ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے ہم دراز اکاؤنٹ میں کیسے ایڈریس کو ایڈ کرتے ہیں اچھا آج کل نا ایک نیو اپڈویٹ بھی آئی ہوئی ہے جس کے وجہ سے پرانے جتنے بھی اکاؤنٹ تھے اس میں نا یعنی کہ دراز پک اپ کا آپشن ختم ہو گیا ہے اور جتنے بھی پرانے ایڈریس ہم نے پہلے سے آلرہی ایڈ کی ہوئے تھے اس پر سیلپ کلیکشن کا آپشن بھی ختم ہو گیا ہے تو ہم وہ اس سیٹنگ کو دیکھیں گے اور دوبارہ سے جو ہے نا اپنے ایڈریس وغیرہ کو ایڈیٹ کر کے دوبارہ سے ہم اپنا پک اپ پوائنٹ اون کر لیں گے اچھا میں آپ کو نیم کے حوالے سے بھی بتا دوں گا ہم نیم میں ایڈ کریں گے نیم اپنا اوریجنل دالنا ضروری نہیں ہے آپ کچھ بھی آرٹیفیشلی نام دے سکتے ہو ہاں البتہ وہ جو ایڈریس وغیرہ وہ ٹھیک دو گے تو ظاہر اس بات ہے پارسل آپ تک ٹھیک پہنچے گا یہ سیٹنگ کا جو لوگو بنا ہوئے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے ایڈریس بک پہ کلک کرنا ہے تو یہاں سے بھی آپ ایڈ ایڈریس کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ اپنا یعنی کہ سب سے پہلے انپوٹ کریں یعنی کہ نیم ایڈریس ڈالیں جو بھی ہے آپ کا مثال کے طور پر میں ڈالتا ہوں زیب یا میرا نام ہے شاہزیب ٹھیک ہے میں نے شاہزیب ڈال دیا اس کے بعد موبائل نمبر ڈالیں کچھ بھی اگر آپ کا موبائل نمبر ہے جیسے میں یہ ڈالتا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈالیں اس کے بعد ایڈریس سب سے اہم چیز جو اب چل رہی ہے نا تو اب آنے والی ہے ٹھیک ہے اب ہم سب سے پہلے اپنا جو ہے وہ صبح ٹھیک ہے پروینس سیلیکٹ کریں گے میرا پنجاب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیچے آ دیں گے اپنا سیٹی سیلیکٹ کریں گے تو سیٹی میں میں ملتان سیبلونگ کرتا ہوں تو ملتان میں بھی دیکھیں گے یعنی کہ اگر لوہر ہے تو لوہر میں تو بہت زیادہ آپشن ہے پانچ سات میں سب اس لئے کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنی ڈیلیوری چارجز کو بچا سکیں ٹھیک ہے ہم یہ پک اپ پوائنٹ کو سیلیکٹ کر سکیں یا گھر بھی مانگوا سکیں دونوں کے لئے یہ سیلف کلیکشن کے لئے بھی ہے اور خود پک اپ کرنا چاہیں تو آرڈر وہ بھی اپشن میں دونوں ان کروا رہا ہوں آپ میرے ساتھ لازمی جڑے رہے ہیں ویڈیو کو انٹک دیکھیں یہ بہت فائدہ والی آپ کے لئے ویڈیو ہونے والی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ نیچے آ جائیں یہ میں کافی ٹائم لگیا اچھا یہ دیکھ ملتان میں جیسے ملتان بابا میرے نیریسٹ پوائنٹ آ رہے ہیں تو آپ اپنے یعنی کہ اس طریقے سے جہاں پر آپ رہتے ہیں جی سیٹی میں اس کے نیریسٹ پوائنٹ کو سیلیکٹ کر لیں جو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر یعنی کہ ہماری رسائی ہے اگر نہیں بھی ہے تو اپنے اس سے اس سے بھی نیریسٹ کر لیں ہوم کے تو ضروری ہے یہ سیلف پک اپ کے لئے کیونکہ آپ لوگوں کا اکثر اوقات چکر لگی رہا ہوتا ہے تو چار دن کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ پک اپ کر سکتے ہیں ڈبلیر چارجز اپنے بچا سکتے ہیں جیسے بلوک ہے اس کے بعد لکھ دو ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ ہاؤس نمبر لکھ دو جیسے مثال کے طور پر میں یہ لکھ دیتا ہوں جی چون ہنڈر میں وہ ہے ہاؤس نمبر اس کے بعد دوبارہ آپ یعنی کے لکھ دو شاہ رکنِ عالم یہ ایک دفعہ سے مکمل سا اڈرس لکھ دو جو بھی آپ کا بند ہے اچھا یہ اڈرس بھی پورا لکھنا اس جگہ پر بہت ضروری ہے تاکہ جو ڈیلیوری بھوایا ہے اس کو بھی پتہ لگ سکے یا دراس کو پتہ لگ سکے جی ان کا ارجنل مکمل اڈرس یہ ہے ہم تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں پسٹ پھلو ٹھیک ہے یہ میں نے یہ لکھ دیا اچھا ہوم ہے یہ آفس میرا ہوم ہے تو یہ کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ آپ ہمیشہ چاہتے ہو کہ یہ والا اڈرس سیو رہے تو ہم اس کو ڈیفارٹ شپنگ اڈرس کرتے ہیں بل کس پر آئے بل کے لیے بل بھی بل والا جو یعنی کہ پارسل پر آپ دیکھتے ہیں بلنگ اڈرس لکھا ہوتا ہے تو وہ بلنگ اڈرس بھی ہم اسی پر چاہتے ہیں تو یہ ہم نے سیف کر دیا اچھا یہ میرے پاس دو آگئے ملٹیپل بھی ہم یعنی کہ سیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اڈرس تو ابھی میں نے فیلحال ڈیفارٹ کو یہ کر لیا ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پر اب یہ میں نے دو آئیٹم یعنی کہ ایک کارڈ ایڈ ٹو کارڈ کر کے رکھے ہیں اب جیسے تبال دانہ دار میں یعنی کہ یہ کرنا چاہتا ہوں آرڈر اب ہم دیکھتے ہیں یہ چیک آؤٹ پر ڈیلیوری چارجز بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سولہ سو پچاسی روپے کا ڈیلیوری چارجز ون فورٹی نائن روپیز آ رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر تو اگر میں اسی طریقے سے پلیس آرڈر کرتا ہوں تو یہ میرے گھر پر آ رہے گا ٹھیک ہے ویڈ ڈیلیوری چارجز ٹھیک ہے اور پیمنٹ کے جو بھی میتھڈ ہے وہ میں پی کر دوں گا اگر میں چاہتا ہوں کہ بے نئی یار میں پی نہیں کرنا چاہتا تو یہ میں نا یہ مجھے دیکھیں ملتان کے پاس نا کچھ میرے پک اپ آکشن آ رہے ہیں کچھ ٹھیک ہے تو وہ میں یہ اپنا قریبی والا سیلکٹ کر لوں گا تو مزید میں نے مزید بھی ڈیٹیلز ہی ہوئی آپ میری دراز پلی لسٹ پہ جا کے دے سکتے ہیں آپ جیسے یہ مجھے گریب پڑتا تو میں نے کنفرم کر دیا نیچے ہیں تو یہ ڈیلوی چارجز مائنس سیونٹی فائی روپیز ہوگئے تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہی بتانا تھا لوگ کہتے ہیں ہم پیک اپ پوائنٹ سیلکٹ نہیں ہو رہا تو اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ بھی آپ آپ صحیح طریقے سے اپنا ایڈریس جو ہے وہ نہیں کرتے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو میں نے یہ جو فیلڈز ہیں وہ بتانی ضروری تھی تو آپ جو ایڈریس یہاں پر لکھیں گے اسی ایڈریس پر آپ کا پارسل آ جائے گا ٹھیک ہے ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جب آپ آرڈر کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے آپ جیسے یہ چکہ اٹ کیا تو یہ یہاں سے بھی آپ جا کے کر سکتے ہیں دوبارہ سے ٹھیک ہے یہ نیا ایڈریس ڈالنا چاہئے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ ہوا ہوگا اگر کوئی بھی آپ کا سفر نیچے کمنٹ سیکشن میں کریں میں نے اپنا ویڈس ایپ نمبر بھی دیا ہویا تو آپ ادھر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں لیکن